اسلام علیکم آج میں آپ کو بہت ہی زبدس مزیدار بزاری سٹائل کا یعنی ہلوائی سٹائل کا حلوہ بنانا سکھاؤں گی جو کہ ہم پوریوں کے ساتھ کھاتے ہیں تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں ایک پین میں میں نے چار کپ پانی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور پانی جب ہلکا سا گرم ہو گئے تو اس میں میں نے چاہ سبزی لاشی ڈال دی ہیں اس کے ساتھ ہی ایک کپ چینی کا میں نے شامل کر دیا ہے تھوڑا سا کٹا ہوا ناریل میں نے اس میں ڈال دیا ہے آپ اور بھی کوئی ڈرائ فروٹ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں بادام پستہ وغیرہ اور اب میں اس کا شیرہ بننے کے لئے میں نے رکھ دیا ہے چینی اس میں ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس ساتھ ہی میں اس میں ون پنچ پور کلر میں اس میں شامل کر رہی ہوں چینی کو ہم نے صرف ملٹ ہی کرنا ہے پانی کو ہم نے ڈرائی نہیں کرنا چینی پوری طرح سے اس میں ملٹ ہو گئی ہے کیل گیا ہے لیکن میں جوگا شروع ہو گئی ہے اور اس میں بہش شیرہ بنے گا ایک می thousand school CARL�ania اس میں 7 ملٹ ہو رہی بنے گا اس کو 5 ملٹ ہو گئی ہے سوجی کو بھونتے ہوئے اور یہ دیکھیں اس کا کلر لائٹ گولڈن ہو گئے اور اب میں اس میں شیرہ اٹ کرنے لگی ہوں پہلے میں سوجی کو لو فلم پہ بھون رہی تھی اور اب میں نے فلم کو تھوڑا سا میڈیم کر دیا ہے اور تاکہ بوائل آجے اسے میں میڈیم فلم پہ پکا رہی ہوں اور یہ دیکھیں حلوہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے پانی جو ہے وہ شیرہ ایسا ایسا ڈرائی ہونا شروع ہو گئے اب اس کو ہم نے بھوننا ہے یہ دیکھیں پانی ڈرائی ہونا شروع ہو گئے اور یہ کافی گڑا ہو گئے اور اس کو ابھی ہم نے مزید بھوننا ہے تاکہ آئل جو ہے وہ باہی نکل آئے اور حلوہ کنارے چھوڑ دیں حلوہ دیکھیں گڑا ہونا شروع ہو گئے تو ہم ان فلم کو دوبارہ سے لو کر دیا ہے کنارے میں چھوڑنا شروع کر دیئے ہیں کناروں سے آئل نکلنا شروع ہو گیا مزید تھوڑی دیر اسے اور ہم پھونیں گے حلوہ بلکل تیار ہے اور یہ دیکھیں کناروں سے گھی سارا باہر نکلنا شروع ہو گیا اس نے کنارے چھوڑ دیئے ہیں اور گھی سائٹ سے نکل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حلوہ تیار ہے یہ دیکھیں زبدست حلوہ تیار ہو چکا ہے اور اب میں اس پر تھوڑی سی گارنشنگ کروں گی آپ کے پاس کوئی بھی رائی فروٹس ہوں آپ ان کے گارنشنگ کر لیں تیار ہو چکا ہے اور ان کو آپ نان کے ساتھ کھائیں پوری کے ساتھ کھائیں اور انجوائی کریں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں موسیقی